لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی درخواستے زمانت خارج کر دی ہے حمزہ شہباز کے وکیر نے اپنے دلائل میں کہا تھا کہ انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ خصوصی قانون ہے جس میں جیمن نیب کو مداخلت کا اختیار نہیں مظاہر علی نقوی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل بینچ نے حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات کی حمزہ شہباز کے وکیل نے عدالت کے روبرو موقف اپنایا کہ حمزہ شہباز کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور غیر سیاسی قوتیں نیب سمیت دیگر تحقیقاتی ایجنسیوں کو استعمال کر رہی ہیں وکیل حمزہ شہباز نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز کے وارن گرفتاری 12 اپریل 2019 کو جاری کیے گئے اور ان کے خلاف منی لانڈنگ کیس کی گرفتاری کی وجوہات کی بنیاد پر ریفرنس بنایا گیا نیب نے منی لانڈنگ کیس میں حمزہ شہباز کے ملازمین کو ہی بینامید بنا دیا حمزہ شہباز کو 189 دنوں سے گرفتار کیا گیا مگر ابھی تک کوئی ریفرنس داہر نہیں کیا گیا وکیل حمزہ شہباز نے موقف اپنایا کہ انٹی منی لانڈنگ ایکٹ خصوصی قانون ہے جس میں چیئرمن نیب کو مداخلت کا اختیار نہیں چیئرمن نیب کو شف اوریننس کی دفعہ 18 کے تحت تحقیقات کا اختیار ہے نیچ کی تحقیقات 2005 سے 2008 کے دوران بیرون ملک سے موصول ہونے والی رقوم کے گرد گھومتی ہیں جبکہ اس عرصے میں میرے موکل پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے حمزہ شہباز کے وکیل نے عدالت سے استعدا کی کہ میرے موکل کے خلاف ملی لانڈنگ کی تحقیقات کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کر کر لنہم کیا جائے اور درخواست کے حتمی فیصلے تک حمزہ شہباز کو عبوری زمانت پر رہا کرنے کا بھی حکم دیا جائے